بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز اہلِ وطن السلام علیکم میں اپنی پوری سیاسی زندگی میں آج پہلی بار ذاتی حوالے سے کچھ کہنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مجھے ان گزارشات کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ایک بار پھر کچھ لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مجھے اور میرے خاندان کو نشانہ بنا رہے ہیں پچیس سالوں سے بار بار دھرائے جانے والے الزامات کو ایک بار پھر میڈیا پر اچھالا جا رہا ہے میں چند بنیادی حقائق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ خود اندازہ لگا سکیں کہ ان الزامات کی حقیقت کیا ہے قیام پاکستان سے کئی سال قبل میرے والے صاحب نے لہور سے کاروبار کا آغاز کیا اور اتفاق فاؤنڈری کی بنیاد ڈالی قیام پاکستان تک یہ ایک ماشاءاللہ مستاقم اور مضبوط سنتی ادارہ بن چکا تھا اس کی ایک شاخ ڈھاکہ میں یعنی مشرقی پاکستان میں بھی کائم ہو چکی تھی یہ سنتی ادارہ ہزاروں خاندانوں کو روزگار کی فرامی کا ذریعہ بن چکا تھا اور قومی خزانے میں ٹیکسوں کی صورت اپنا حصہ ڈال رہا تھا سولہ دسمبر انیس سو اکتر کو مشرقی پاکستان میں قائم اتفاق فاؤنڈریز سکوتے ڈھاکہ کی نظر ہو گئی اس کے ٹھیک پندرہ دن بعد دو جنوری انیس سو بہتر کو ذلفقار علی بھٹو کی حکومت نے لاہور میں جو ہماری اتفاق فاؤنڈریز تھی اس پر بھی قبضہ کر لیا اور یہ اس وقت مغرب پاکستان میں سٹیل اور مشینری اور انجنیرنگ کی سب سے بڑی سنت بن چکی تھی یوں انیس سو چھتی سے ہمارے بزرگوں کی محنت سرمایہ کاری اور جمع پونجی ایک لمحے میں ختم کر دی گئی یہ ظلم اور زیادتی ہمارے والد مرہوم کے عظم اور خوصلے میں کوئی کمزوری نہیں پیدا کر سکی الحمدللہ کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر انہوں نے اللہ کا نام لے کر ایک بار پھر کمر بان دی اور بھٹو دور میں ہی اٹھارہ ماہ کے اندر اندر چھے نئی فیکٹیاں قائم کر لیں یہ وطن کی مٹی سے محبت لگن عظم اور حمد کی ایک ایسی روشن داستان ہے جس کی مثال کم ہی ملے گی اتفاق فاؤنڈریز جولائی نائنٹین سیونٹی نائن میں ہمیں کھند رات کی شگل میں واپس ملی ہمارے والد نے تباہ شدہ مالی حالت والے اس اجڑے ہوئے ڈھانچے کو دوبارہ ایک جاندار سنتی دارے کی شکل دی انتہائی مشکل اور ناسازگار حالات میں عظم و حمد کی اس داستان کا تعلق اس دور سے ہے میرے ہم وطنوں جب میں نیا نیا یونیورسٹی کی تعلیم سے فارغ ہوا تھا اور میرا یا میرے خاندان کے کسی فرد کا سیاست یا حکومت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا اس حرصے کے دوران یہ ادارے ملکی معاشی ترقی میں ایک توانہ کردار ادا کرتے ہوئے ملکی خزانے میں کروڑوں روپے کے ٹیکس اور محصولات جمع کراتے رہے اس زمانے میں خواتین و حضرات جب ہم سیاسی سے کوسوں دور تھے تو بھی ابتلا اور ازمائش سے گزرنا پڑا اور سیاست میں آنے کے بعد بھی ہم سیاسی اور ذاتی انتقام کا نشانہ بنتے رہے آپ میں سے بہت سے خواتین و حضرات کو یاد ہوگا کہ 1989 میں ہماری فیکٹری کا خام مال لانے والے بحری جہاز جانتھن اس کا نام جانتھن تھا اس کو ایک سال تک سامان اتارنے کی اجازت نہیں دی گئی اس اکیلے کام سے جھٹکے سے ہمیں پچاس کروڑ روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا 1989 کی بات کرنا ہوں اس وقت کا پچاس کروڑ آج کے شاید پچاس عرب سے بھی زیادہ ہوگا پیپلز پارٹی کے دوسرے دور میں بھی ہمارے کاروبار کی معاشی ناکہ بندی کی گئی اور مختلف حدکندوں کے ذریعے اتفاق فاؤنڈیز کی چمنیاں ٹھنڈی کر دی گئیں اور پھر 1999 کا دور آیا جمہوری حکومت کا تختہ اولٹنے کے بعد جو کچھ ہوا اس سے آپ سب اچھی طرح واقف ہیں چودہ ماہ تک ہمیں جیلوں میں ڈازے رکھا گیا ہمارے کاروبار کو ایک بار پھر تباہ کر دیا گیا مکمل طور پہ اور یہاں تک کہ مورڈل ٹاؤن میں ہمارا آبائی گھر بھی چھین لیا گیا جہاں ہم ہمارے والدین اور ہمارے بچے رہتے تھے ہمیں ملک بدر کر دیا گیا آپ کے سامنے آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے ساری حکومتی مشینری کو ہمارے کاروبار بینک خاتوں سنتی یونٹس اور دیگر معاملات کے بے رحمانہ اعتصاب پر لگا دیا گیا یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ سال ہا سال تک ہم اس یک طرفہ اعتصاب کی پلس رات پر چلتے رہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے قدم نہ ڈگمگائے کبھی بھی الحمدللہ ہم قانون اور انصاف کے ہر محتبر فورم سے سرخرو ہو کر گزرے کسی بھی عدالت میں ہمارے خلاف کوئی الزام ثابت نہ کیا جا سکا جبری جلاوطنی کے ایام میں ہمارے والد محترم نے ایک بار پھر مکہ موازمہ کے قریب سٹیل کا ایک کارخانہ لگایا اور یاد رکھیں کہ ہمیں وہاں ملک سے باہر سات سال رہنا پڑا یہ کارخانہ لگایا جس کے لیے سعودی بینکوں سے کرز حاصل کیا گیا اور پھر چند برس بعد یہ افیکٹی تمام اساسوں سمیت فروخت کر دی گئی اور یہ وسائل میرے بیٹوں حسن نواز اور حسین نواز نے اپنے نئے کاروبار کے لیے استعمال کیے میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ حسن نواز انیس سو چورانوے سے لندن میں مقیم ہے جبکہ حسین نواز سن دو ہزار سے سعودی عرب میں رہائش پذیر ہے دونوں ان ممالک کے قوانین اور قوائد اور ذوابت کے مطابق اپنا کاروبار کرتے ہیں عجیب منطق ہے میرے ہم وطنوں کہ ہمارے بچے ملک کے اندر رزق کمائیں توبی تنقید اور اگر بینوں نے ملک محنت کر کے اپنا کاروبار قائم کریں اور اس کو چلائیں تو بھی الزامات کی ضد میں رہتے ہیں میں صرف اتنا کہوں گا کہ کرپشن یا ناجائز ضرائع سے دولت جمع کرنے والے نہ تو اپنے نام پہ کمپنیاں رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنے احساسے اپنے نام پر رکھتے ہیں میرے عزیز اہل وطن میں آپ کے علمے لانا چاہتا ہوں کہ مختلف ادوار میں اتفاق فاؤنڈریز کی مکمل تباہی کے لیے بار بار کے حملوں کے باوجود میرے خاندان نے واجب الادا کردوں کی ایک ایک پائی ادا کی جس کی مالیت تقریباً پونے چھے ارب روپے بنتی ہے ہمارے میں بھیجا گیا اور ہمارے کاروبار کو بلکل سٹرینگولیٹ کر دیا گیا روک دیا گیا تالے لگا دیے گئے فیکٹریوں کو اور گھر لے لیے گئے اس کے باوجود الحمدللہ ایک پائی بھی کسی بینک سے ہمارا کوئی ڈیفالٹ نہیں ہے مجھے امید ہے میرے ہم وطنوں کہ ہمارے کاروبار کا یہ سارا پس منظر اب آپ پر واضح ہو چکا ہوگا میں نے اس سفر کے تمام اہم مراحل سے آپ کو آگاہ کر دیا ہے صرف اتنا مزید کہوں گا کہ حکومت سے باہر یا حکومت کے اندر ہوتے ہوئے میں نے یا میرے خاندان کے کسی فرد نے قومی امانت میں رتی بھر خیانت نہیں کی الحمدللہ اور کبھی اقتدار کو کاروبار سے منسلک نہیں کیا خواتینوں حضرات میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن انتہائی مختصر طور پر کچھ گزارشات پیش کی ہیں میں نے وطن عزیز کو اندھیروں سے پاک کرنے اور تعمیر و ترقی کی نئی بلندیوں کے طرف لے جانے کا عہد کا رکھا ہے میری تمام تر توجہ اس عہد پر مرکوز ہے میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہر روز الزامات کی الغار کرنے والوں کو جواب دوں اور وضاعتیں پیش کروں میں الزامات کی تازہ لہر کے مقاصد خوب سمجھتا ہوں لیکن اپنی توانائیاں اس کی نظر نہیں کرنا چاہتا میرے بعض رفقہ کا مشورہ تھا کہ چونکہ میری ذات پر کوئی الزام نہیں ہے اور یہ کہ میرے دونوں بیٹے بالغ اور اپنے معاملات کے خود نگے بان ہیں اس لئے مجھے اس معاملے سے الگ رہنا چاہیے معاف کیجئے گا بعض رفقہ کا خیال تھا کہ میرے خطاب سے اس معاملے کو غیر ضروری اہمیت حاصل ہو جائے گی کچھ رفقہ کا کہنا تھا کہ میری ذات یا میرے خاندان کے کسی فرد پر کسی غیر قانونی یا میں پڑھنے کی ضرورت نہیں لیکن میرے عزیز اہل وطن میں چاہتا ہوں کہ اصل حقائق پوری طرح قوم کے سامنے آ جائیں اور ہر پاکستانی الزامات کی اصل حقیقت سے آگا ہو جائے عزیز اہل وطن آج میں نے ایک عالی ستی عدالتی کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ کے ایک ریٹائر جج اس کمیشن کے سربراہ ہوں گے یہ کمیشن اپنی تحقیقات کے بعد فیصلہ دے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے اور الزامات میں کتنا وزن ہے میں گسے پٹے الزامات دورانے اور روز تماشا لگانے والوں سے کہتا ہوں کہ وہ اس کمیشن کے سامنے جائیں اور اپنے الزامات ثابت کریں اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان پاہند آباد